السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر حیرت سے ہوں گے دوستو پاکستان کا جدید ورڈ ورکشاپ کا آج آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور یہ ما شاء اللہ میرے خیال میں پاکستان میں ایک نمبر فر ورڈ ورکشاپ ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق باکس بناتا ہے اور آپ آرڈر پر بھی بنا سکتے کہ جس طریقے سے بھی آپ کو باکس چاہیے تو انشاء اللہ یہ بنا کے دے گا اور بہترین کوالٹی کا بنا کے دے گا تو دوستو آج میں ایک ایسے ورڈ ورکشاپ کا آپ کو وزٹ کرواؤں گا جو آپ دیکھ کر واقعی خوش ہو جائیں کہ یار یہ تو ہم نے پہلے پاکستان میں دیکھا ہی نہیں تھا اور الحمدللہ یہ اب پاکستان میں بن رہے تو دوستو میں نے جب دیکھا تو میں دل میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ یہ ما شاء اللہ خود بھی بھی کیفر ہے اور ساتھ میں ورڈ ورکشاپ بھی چلا رہے تو جو بھی مسئلے آتے ہیں تو اس کو خود بہت پتا ہوتا ہے یہ خود اپنے آپ کو بھی امپروپ کرتا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ آپ بھی جدید فارمنگ کریں اور اس میں بہت سا فائدہ ہے اور آپ کو ایک ایک سٹپ بتاؤں گا کہ یہ باکس کس طریقے سے بنتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں تو دوستو چلے چلے ویڈیو کی طرف جدید باکس کا جو ایک کام ہے یہ ادھر ہو رہے ہیں اور اس کا جو انہر ہے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ چودری صاحب کا یہ ورکشہ پہ ہے جی پائی فرم نکر جب نکر لیا جاتا ہے تو یہ اس کے لئے اسکلال ہوتا ہے باز لوگ دس فرم والے باکس میں بھی ڈیوائیس لے لیتے ہیں لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ رات کو جب پیوریچر کم ہوتا ہے مکھی کی طادات بھی کم ہوتا ہے اور وہ کھلا ہوتا ہے اس لئے اس لئے جب جدیدے بنا لیں اس لیے اس میں ٹیمپریشر کنٹرول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ساں یہ بہت اچھے بھی تیار ہوتی ہے صحیح جی سپر یہ ہے اس کے اندر جو چنک ہنی بنانے کے لیے جو موم کے ساتھ چتے کے ساتھ بیٹھ ٹھیک ہے ساں یہ کوئن سیل کیج ہے جی ساں جب مجھے تیار کی جاتی ہے اس وقت مجھے سیل اس میں ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے ساں یہ کوئن سیل بنانے کے لیے یہ ڈائی ہے ٹھیک ہے اسے کوئن کپ بنانے جاتا ہے ٹھیک ہے ساں یہ بڑا فرم ہے میں ان کالونی کا یہ آئی لیٹ ہے زیرو نمبر اس لیک ہے اس کا پائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ یہاں لگا رہے ہیں جب آپ تار کو ٹائٹ کریں گے تو یہ تار اس کو چیرے گے نہیں ٹھیک ہے ساں جب آئی لیٹ لگا ہوا ہوگا پھر تار ٹائٹ رہے گی زیلی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ساں یہ پولن ٹریپ ہے جی ساں پولن کو لیکٹ کرنے کے لیے یہ جہاں سے مکھی اس کو لگا دیا جاتا ہے کالونی کے ساتھ یہاں سے جب مکھی گزرتی ہے اس کے اندر یہ جو جالی لگی ہوئی ہے جس پر جب مکھی گزرنے کی کوشش کرتی ہے مکھی تو گزر جاتی ہے لیکن چونکہ اس کی ٹائنگل کے ساتھ پولن لگا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں گزر سکتی ہے تو پولن کو وہی جھاڑ دیتی ہے نیچے جانی لگی ہوئی ہے اور ٹریپ ہے نیچے کٹھا ہو جاتا ہے نیچے ٹریپ ہے یہ ہو گیا یہ فیڈر ہو گیا پیراکھوں کا کپڑے کا اس میں تقریباً آدھا کلو فیڈر آ جاتی ہے یہ بی برچ ہیں جس پرکیوں کو سافت کرنے کے لیے یہ کوئی ایکسکلودر ہے دو دبوں کے دو چیمبر دروم چیمبر رہنی چیمبر کے درمیان لگا دیا جاتا ہے جا کہ ملکہ اوپر جا کے یہ کنڈے نہ دے اور شہد وہ بیورکس میں کسی قسم کا کئی لار مانا آتا ہے یہ سموکر ہو گیا جی صاحب یہ بیویل ہو گئی جی صاحب اپنے مچاؤں کے لیے ضروری ہوتی ہے کچھ لوگ نہیں بھی لگاتے ہیں لیکن لگانی چاہیے بداناخر سا اگر مکھی آنکھ کے اندر سٹنگ کر دیتی ہے تو پھر آنکھ دائے ہوگیا اس لیے اس کا لگا رہا ہے بہت ضروری ہے یہ فیڈر ہے پلاسٹک کا بنا ہوا اور سیم فیڈر آپ دیکھ لیں یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک فیلوٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ نہیں پڑا ہوا یہ فریم فیڈر ہے صحیح ساں یہ بڑا سائز کا بڑا سائز ہے یہ سائیڈ پہ لگ جاتا ہے صحیح ساں یہ وہی چیز ہے یہ اوپر سوپر ہے جب ہنی فیلو کم ہو جاتا ہے پھر اوپر سوپر لگا جاتا ہے تھوڑا شیئے دیکھتا ہوتا ہے اس لکھر اور بکھی اس کو آسانی سے سیل بھی کر سکتا ہے چیک ساں چیک ساں یہاں سے یہ چل جاتا ہے اس میں کرتے ہیں رندہ اس کے بعد آرے بھی جاتا ہے آرے پہ جا کرتے ہیں آرے پہ کیا کرتے ہیں اس کی چڑھائی پہ بھی کرتے ہیں آپ کے پیشیاں سے پہوڑ گز چھوٹے ہیں یہ آرے پہ کھائی پوڑ گا ۔ اس کے بعد یہ پیشیاں پر ہے ایسی تکسس پہ مجمج زیاری کرتے ہیں جب گا اس کے بعد یہ بھی کھڑ گا جس میں نہیں کرتے ہیں ہم ج تکر ہیں اس کو لیکتی ہیں خاص کرکٹے ہیں خاص کریں کٹائیے بھیج کوئی دیکھ سکتا ہے ٹھیک دن پر کٹائیے دن پر ایسے والے دشتر 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 سسٹم ادھر ایسا